اسلام علیکم ڈیئر ویورز اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد ویلکم ٹو مائی چینل رانہ شاروخ آفیشل اور آج اس ویڈیو کے ذریعے باودین زکر انویسٹی ملتان کے لاؤ کے سٹوڈنٹ ہیں ایل ایل بی تھری ایئر پارٹ ٹو اینڈ تھری کے سٹوڈنٹ ہیں اور اس میں مجورٹی ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو پارٹ ٹری کے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے حال ہی میں جو ہیں سپلیمنٹری اگزیم دو ہزار پیس اور اینڈول اگزیم دو ہزار پیس میں پارٹ ٹو کے اگزیم پاس کی ہیں تین سالہ پروگرامنگ کے پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ سب کو اپ ڈیٹ کر دوں ان کا بیج دو ہزار پندرہ کا ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں یونیورسٹی کی جانب سے لاس میں جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں میں نے آپ سب کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ ایسے سٹوڈنٹ جن کی سپلی ہے یا مکمل فین ہے اس کے حوالے سے دو ہزار اکیس اینول اور دو ہزار بائس اینول وہ جو سٹوڈنٹ دو ہزار پندرہ والے بیچ کے ہیں پارٹ ٹری کے سٹوڈنٹ ہیں جو پہلے پارٹ ٹری کے امتیان میں شریک ہو چکے ہیں ان کے اگزیم شیڈیول کے حوالے سے انہوں نے فیس کا اعلان کیا گیا تھا اور ایسے سٹوڈنٹ کا اعلان نہیں کیا گیا جنہوں نے اینول دو ہزار بیس میں یا سپلیمنٹی دو ہزار بیس میں پارٹ ٹو کے امتیانات کو پاس کر لیا ہے اور ان کے جو اگزیم شیڈیول کے حوالے سے یہ شیڈیول جاری نہیں کیا گیا اس حوالے سے میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ حال ہی میں آپ کے اگزیم فی شیڈیول کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا جس میں ڈیفرنٹ سٹوڈنٹ نے جو ہے کوسٹن کیا کہ کیا یہ اگزیم فی شیڈیول جس میں لکھا ہے کہ اگزیم اینیول دو ہزار اکیس دو ہزار بائس پارٹ ٹو اور تری کے سٹوڈنٹس کے جو اگزیم کا شیڈیول اپ ڈیٹ ہوا ہے اس میں کیا وہ سٹوڈنٹ شامل ہیں جن سٹوڈنٹس کے جناب اعلیٰ پارٹ ٹو کلیر ہیں اور وہ جینئن لاو کالجی سے ہیں اور لیکن یہ بھی انہیں شکوا کیا کہ پورٹل پر جب آن لائن اپلائے کرنے جاتے ہیں تو پورٹل پر جو ہے ایسے سٹوڈنٹ جو فرس ٹائم پارٹ ٹری کے امتیان دینے جا رہے ہیں ان کا ریکارڈ نہیں آرہا ایسے سٹوڈنٹ جو فرس ٹائم پارٹ ٹو کے امتیان دینے جا رہے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹ بچے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں بات کر رہا ہوں کہ پارٹ ٹری کے امتیان کے حوالے سے تو بچوں کا جو سوال تھا کہ ان کا شیڈیول کب آئے گا اور ابھی جب شیڈیول اپ ڈیٹ ہوا تو پچے کہہ رہے تھے کہ جناب کیا ہم اس کے لیجی بن ہیں اور ڈیفرنٹ سورٹ سے کسی نے سٹورنٹس کو یہ اپ ڈیٹ کیا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں یونیورسٹی کے پورٹل پر جا کر پارٹ تھی کہ فارم کو جناب ڈاؤنلوڈ کریں یا سو بھی اپ ڈیٹ کریں پہلے اس میں اپ ڈیٹ کر لیں کمپارٹمنٹ فول کمپارٹمنٹ سے لے کر اس کو اپ ڈیٹ کریں یعنی ریپیٹر میں اس کو جوائن کر لیں اپنا تمام تر ڈیٹا ویریفائی کر دیں اور جب فارم نکالیں تو پی ڈیو فائل کی شیپ میں جا کے جناب اس میں ایڈٹ کر دیں یا کاٹ کر اس پر فرش لکھ دیں اور اپنا فارم یونیورسٹی بجوا دیں تو میں آپ سب کو اپ ڈیٹ کر دوں ایسا کرنے سے آپ لوگ امتیان میں کبھی شرکت نہیں کر پائیں گے یونیورسٹی نے ایسے سٹوڈنٹ کو اجازت نہیں دی تو یہ قانونن طور پر جرم بھی ہے آپ اس جرم کا ارتقاء نہیں کر سکتے جیسے ہی آپ سٹوڈنٹس کو اجازت ملے گی یونیورسٹی آٹومیٹرکلی پورٹل پر جو ہے آپ سبی کے جو فرش کے داخلے اون کر دے گی پھر آپ کا فارم قابل تسلیم ہونا ہے ادروائز نہیں ہونا ہے تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اس کے علاوہ دیگر میٹنگز اور دیگر پوائنٹ آویو کے حوالے سے بھی معاملہ انڈر ڈسکیشن ہے اس میں ایسے سٹوڈنٹ جو پارٹ 3 کے سٹوڈنٹ ہے وہ لوگ ڈیفرنٹ جو ہیں سوری گوسٹلا کالجس سے وہ بستہ ہیں ان کا جناب پورٹل پر جب وہ ایڈڈ کرتے ہیں تو جناب محترم ان کا نام نہیں آرہا یہاں سپلیمنٹری اولڈر ہیں یا ان کا نام نہیں آرہا تو اس حوالے سے ابھی ایک بیس محسسہ جاری ہے کالجس کی ایفیلیشن اور دیگر معاملت کے حوالے سے یونیورسٹی کی میٹنگ اور انکواری پروسیس میں ہیں جب تک سارے معاملت نہیں ہوتے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا سکتا ان کے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ پورٹل دوبارہ اپ ڈیٹ کیا جائے گا یا اس کی ڈیٹ میں تو سی ہونی ہے تو کوئی سٹوڈنٹ خبردار ایسا حکام نہ کرے کہ فارم ڈاؤنلوڈ کرے کاٹ کر کے جناب اس کو بجوا دے تو ایسی بھی صورت میں فارم قابل قبول نہ ہوگا لیکن